اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اپنے لائف میں بہت بہت انجوائے کر رہے ہوں گے لیکن دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ ماجون آردھ خرمہ سے ریلیٹڈ بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں بہت ساری پریشان کن چیزیں آ رہی ہیں جو سالف کرنے کے لیے میں طرح جواب دیتا ہوں لیکن اس سے کام نہیں چل رہا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ جو بھی کمنٹس ہیں ماجون آردھ خرمہ سے ریلیٹڈ یا پھر کشتہ کلائی سے ریلیٹڈ یا جو بھی ہے مطلب سیکسول پرابلم سے ریلیٹڈ تو اس کو میں ویڈیو کی شکل میں یہ کر دوں آپ کے کمنٹس کو واضح کر دوں کہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں جو بھی ڈاؤٹس ہے اس کو کلیر کر دوں تاکہ آنے والے کئی لوگوں کے لیے یہ ایک گائیڈنس کا کام کرے گا اور ہر آدمی کو جو سیملر کوششن کر رہے ہیں ان کو پرسنل پرسنل بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ دیکھ کر فائدہ اٹھا لیں گے اور ڈوزیج وغیرہ ان کو اس سے پتا چل جائے گا تو دوستو آپ اسی طرح کمنٹ کرتے رہیے کمنٹس اور ڈاؤٹس جو بھی ہیں اس کا کلیر کرنے کا کام ہمارا ہے ہم آپ کے ڈاؤٹس کو کلیر کرتے رہیں گے اور آپ کی پریشانی کو سالو کرتے رہیں گے انشاءاللہ چونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ مردانہ کمزوریوں سے ریلیٹڈ اور سیکسول پرابلمز کو لے کر ایک طرح سے بہت ساری پریشانیاں انسانوں اور مردوں کو ہیں جو ہر جگہ کھل کے بات نہیں کی جا سکتی ہے اس پر اس کے سلیوشن کے لیے آسانی کے ساتھ زبان نہیں کھلتا ہے تو بہتر ہے کہ سوشل مدیا کا سہارا لیا جاتا ہے تو آج ہم جس آدمی کا کمنٹ لے رہے ہیں جس ہمارے سبسکرائبر کے کمنٹ لے رہے ہیں نام ہے ان کا قدیم شاہ اور ان کا کمنٹ ہے جو کہ میں پڑھنے والا ہوں اس کو دھیان سے سنیے ہو سکتا ہے آپ کی پرابلمز بھی اسی طرح سے ملتی جلتی ہو اور اس سوال کے جواب کے ذریعے آپ کا بھی جواب کلیر ہو جائے اور آپ کا بھی ڈاؤٹ کلیر ہو جائے وہ لکھتے ہیں کہ حکیم صاحب میں مازون آرد خرمہ لے رہا ہوں پانچ دن سے مگر حکیم صاحب مجھے بہت سالوں سے قبض رہتا ہے اور پیٹ ساف نہیں رہتا اور حازمہ ٹھیک نہیں ہے تو پلیز بتائیے مازون آرد خرمہ کے ساتھ یا اس کو کھانے کے کچھ سمائے پہلے یا کچھ سمائے بعد پلیز کوئی ایسی دوا بتا دیں کہ مجھے پھر کوئی اور دوا یا کوئی اور چیز لینا نہ پڑے اور آگے لکھتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سلامت رکھے کامیابی عطا کرے آمین اللہم آمین تو قدیم شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دعاوں سے نوازہ ہے آپ کا جواب میں نے پہلے بھی دے دیا تھا لیکن چونکہ اس طرح کے بہت سارے سوال آتے ہیں آتے رہتے ہیں تو سب آدمی کا پرسنل پرسنل جواب دینا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے تو سبسکرائبرز جو ہیں یا پھر جو ہمیں کمنٹ کرنے والے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے مطلب جواب ہمارا دے نہیں پا رہے ہیں دیکھیں نہیں ہیں ہمارے کمنٹ کو تو ایسی بات نہیں ہے بس تھوڑا سا وقت کی کمی کی وجہ سے آدمی کچھ دیر لیٹ ہو جاتا ہے اور جواب دینے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے لیکن میں میرے چینل پر جو بھی آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں جو پہلے سے کمنٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ویدن آورز کے اندر آپ کے کمنٹ کا جواب دے دیا جاتا ہے جو بھی سوٹیبل چیز ہوتی ہے وہ آپ کو دے دی جاتی ہے جواب کے طور پر اور اگر آپ کو کنسلٹینسی کی ضرورت ہوتی ہے تو واتس اپ نمبر دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے حالات اور پریشانی کھل کر ڈسکس کریں اور اس کے حساب سے میں دوا سجیسٹ کرتا ہوں تو دوستو اس کمنٹ کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کو بھی نائٹ فل کی پریشانی ہوتی ہے ان لوگوں میں اکثر قبضیت رہتی ہے اور قبض کی بیماری شامل حال ہوتا ہے اور لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں سالوں سالوں سے ان کو نائٹ فل کی پریشانی ہوتی ہے لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور دیرے دیرے قبض بھی پرماننٹ ہونے لگتا ہے ان کو پرماننٹ رہنے لگتا ہے اور ان کا پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے اور ویسے لوگ ٹوائلٹ میں جانے کے بعد کافی ٹائم لگتا ہے ان کو اور پریشان رہتے ہیں اس چیز کو اور اس پر بھی کافی دھیان نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کرونک پریڈ میں چلا جاتا ہے بہت پرانی بیماری بیماریوں میں شامل ہو جاتا ہے تو دوستو جن لوگوں کو بھی قبض ہے تو پہلے آپ قبض کو ٹھیک کریں دور کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کی بیماری ساری بیماریوں کے جڑ ہوتی ہے ایک بیماری سے کئی بیماریاں آپ کو ہونے لگتی ہیں تو اس کے لیے میں ایک ویڈیو اپنی ریفر کروں گا آپ مطلب ڈسکرپشن میں لنک ہوگا گلکند سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ کافی لیکزیٹیو ہے اگر ایک ٹائم آپ دس گرام لے لیں گے رات میں کھانے سے پہلے خوب چبا چبا کر کھانا ہے وہ ویڈیو پوری دیکھ لیجئے آپ اس میں ساری ڈوزز دی گئی ہیں آپ کی قبض کی سمجھتیاں دور ہو جائے گی گلکند بہت مہنی دوا نہیں ہے کسی بھی یونانی میڈیسنگ یونانی دوا کھانے پر یا ہربل دکان پر آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی دو ڈھائی سو روپے کے پوری آتی ہے ایک سو اسی یا دو سو میں آتی ہے اور لگ بگ آدھا کیجی کا ہوتا ہے اور لگ بگ پندرہ بیس دن آرام سے چلے گا آپ دیکھ لیجئے گا پہلی خوراک سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس سے کافی رہات ہے گلکند صرف رات میں لینا ہے اگر بہت زیادہ قبضیت ہے تو آپ دن میں صبح میں بھی لے سکتے ہیں ناشتے کے بعد ایک چمچ اور رات میں سونے سے پہلے ایک چمچ لینا ہے آپ کے قبض کی سمجھتیاں ٹھیک ہو جائے گا اور اگر ماجون آرد خورما لے رہے ہیں تو اس کو بھی کنٹینیو کرتے رہیں اسے کوئی پریشانی نہیں ہونے اگر آپ لوگوں کے من میں بھی کوئی خیال ہے یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لکھ بھیجیں کمنٹ باکس ہے آپ کے لیے تیار وہاں پر جائیے اور اپنا سوال لکھیں آپ کو ترنت جواب ملے گا اور اگر نہیں ملے گا تو آپ کے نام پر ایک ویڈیو تو بنی جائے گی جو لوگوں کو راہ اگر جنوین سوال رہے گا جنوین بات رہے گی تو اس پر ایک ویڈیو میں بنا دوں گا تاکہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے لیے نشان راہ بنے اور گائیڈنس کا ایک ذریعہ اور چلتے چلتے آپ سے ریویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کرتیجئے اور سبسکرائب ابھی تک نہیں کیے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے بھائی اپنی محنت ہوتی ہے تھوڑی بہتی محنت کا صلح بھی تو ملنا چاہیے آپ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں ہو سکر تو شیئر کر دیں کیونکہ اس طرح کی پرابلمز کافی لوگوں کو آ رہی ہیں تو آپ کی وجہ سے کسی نہ کسی کا ایک پرابلم بھی سوالک ہوتا ہے تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے دونوں کے لیے فائدے کا سوڑا ہوگا کہ ایک چیز کو آپ پہنچانے کا ذمہ دار بن رہے ہیں جو کہ اچھی چیز ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اسی طرح بنے رہے ہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ دوکس کا یوز کریں جلی دانیبان سلام علیکم